ہائے دوستو آپ کا فرس وقت ہے میری چینل میں آل کی سوڑے میں میں آپ کو بتاؤں گا کسی کی ایمیل آڈی کیسے حک کی جا سکتی ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ایمیل آڈی کیسے حک ہوتی ہے آپ اس ویڈیو کو ایڈ تک دیکھتے رہے ہیں اور اپنے دوستوں کی ایمیل آڈی حک کر لیجئے تو دوستو یہی ویڈیو میں نے ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بنای ہی ہے آپ اس اچھے کام کے لیے use کیجئے ایمیل آڈی میں نے بہت سارے ایسے کام کے لیے ویڈیو دیکھتے ہیں جن میں šíے ایمیل آڈی حک ہے ان میں آپ نے عديم حکوںی خوانی سے بہت سارے میں چیانے کے لیے بہت سکتے ہیں لیکن میں وہ بتاتے نہیں کیسے ہی亜 بتاتے ہیرنے ایسے حک ہوتے ہیں چیح ایمیل آڈی 꼭 اور اپنے دوستوں کی ایمیل آڈی حک کر سکتے ہیں آپ یہ کسی کی اپ کی مدد سے نہیں کر سکتے ہیں کسی کی لنک کی مدد سے لیکن آپ یہ آن لائن بھی نہیں کر سکتے آپ یہ بس اپنے گر میں اپنے دوست کو بلا سکتے ہیں آپ ایمیر ایڈی دلوا سکتے ہیں وہ فائل کو بخود ایکزیٹ ہو جائے گی آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں خود کو خود سمجھا جائے گا ہی دوستو میرا نام دانش آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل دانی تو چھلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم آگے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو یہاں پہ ہمیں یہ کیا بولتا ہے اس کو ایڈی ہیک کرنے کے لیے ایمیل ایڈی ہیک کرنے کے لیے نوڈ پیڈ کھولنا ہے نوڈ پیڈ میں ہم سمپلی ایک کوڈنگ کر دیں گے کوڈنگ آپ کیسے کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوڈنگ کیسے کرنی ہے تو کوڈنگ کر کے ہم ایک کمانڈ پروموٹ میں ایک فائل کریں گے جس کی مدد سے آپ کسی کا بھی ایمیل ایڈی کسی کی بھی ایمیل ایڈی جو ہوتی ہو ہیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نوڈ پیڈ کھولنا ہے نوڈ پیڈ سرچ کر کے نہیں کھولنا ہے نوڈ پیڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ونڈوز پلس آر کر کے کھولنا ہے ونڈوز پلس آر میں نوڈ پیڈ سرچ کرنا اور انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد ہمارا یہ نوڈ پیڈ کھول جائے گا اور ہم نے نوڈ پیڈ نہیں کھولنا جیسے میں نے آپ کو بول دیا ونڈوز پلس آر کر کے نوڈ پیڈ سرچ کرنا پھر انٹر کر دینا آپ کا نوڈ پیڈ کھول جائے گا انڈریکٹلی تو اگر آپ کھولیں گے تو ویسے جو کوڈنگ کریٹ نہیں ہوگی تو ہم سمپلی آپ کوڈنگ کرتے ہیں کوڈنگ کا جیسے میں کر رہا ہوں اسی حساب سے آپ بھی کر لیں گے اور سب سے پہلے ہم سمال میں لکھتے ہیں ٹائٹل ٹائٹل اور ٹائٹل کے باہر لکھتے ہیں ویلکم میں چھپ کر کے آپ کو کوڈنگ بتا دیتا ہوں اب میں نے لکھنا یہاں پر ٹائٹل ویلکم ٹو آپ کو آپ کا جو دوست ہے کوئی بھی دوست ہونا چاہیے جس کی آپ کو ایمیل ایڈی کرنی ہے تو اگر آپ اس کو فسانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی آفر آیا ہے یا یوٹیوب سے آیا ہے یا فیس بک سے ورسپ سے آیا ہے پیسے آ رہے ہیں یا ورسپ سے پیسے آیا ہے آپ اس کو جہ سے ہمیں پھسانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو فیس بک جیسے کہ آپ جس اپ سے آپ اس کو آفر دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم سمپلی ویلکم ٹو میں اپنے دوست کو یوٹیوب سے آفر دینا چاہتا ہوں ٹائٹل ویلکم ٹو فیس بک یوٹیوب لکھتا ہوں میں اگر آپ لکھیں گے آپ یہاں پہ ویلکم ٹو فیس بک بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سمپلی اپنا چلو فیس بک دیتے ہیں فیس بک اور فیس بک کرنے کے بعد ہم انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد ہم ایکو لکھیں گے ای سی ایچ ایکو جیسے میں کوڈنگ کر رہا ہوں ایسے آپ بھی کریں گے ایکو آف انٹر کر کے لکھنا ہے کلر سی او ہم نے لکھنا ہے چلgas چلس کا مطلب ہے clean اور انٹر کرنے کے بعد آپ ایکو پھر سے لکھیں گے ایکو اور ایکو کرنے کے بعد آپ فول سٹوپ ڈال دیں گے اہاں پے آپ ایکو فول سٹاپ ڈالنے کے بعد فیس بک انٹر کرنے کے بعد آپ ٹھر سے ایکو لکھیں گے اور ایکو لکھنے کے بعد ہم ہائ fon ڈال دیتے ہیں ہائ fon ہائیفن 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 پانچ سات آٹ دس ہائیفن ڈالیں گے آپ اور پھر لکھیں گے آپ W capital میں پھر ویلکم ویلکم تو ویلکم تو آپ کو جو مرضی ہو ہم نے اوپر فیس بک لکھا نیچے بھی فیس بک کی لکھیں گے اگر آپ نے اوپر یوٹیوب دیا ہوگا واتس اپ دیا ہوگا آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں ویلکم تو فیس بک یوٹیوب تو یہاں پہ میں لکھوں گے فیس بک جیسے میں نے اوپر دیا فیس بک فیس بک یہ کوڈنگ کرنا بس کوڈنگ تھی کونی چاہیے تب جا کے آپ کی جو یہ کموڈ پرموٹ والی فائل create ہو جائے گی تو یہاں پہ ہائیفن ڈال دیتے ہیں پانچ سات ہائیفن ڈال دیتے ہیں اور پھر کریں گے ہم اینٹر اور اینٹر کرنے کے بعد ایکو لکھیں گے ایکو لکھنے کے بعد ہم ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد پھر سے اینٹر کریں گے پھر سے لکھیں گے ہم ایکو پھر ڈالیں گے ڈالیں گے اور پھر اینٹر کریں گے اور اینٹر کرنے کے بعد پھر سے ایکو لکھیں گے ایکو لکھنے کے بعد ہم ایک سپیس ڈال کے اینٹر لکھ دیتے ہیں اینٹر اینٹر دا ای میل آئی دی ای میل آئی دی ای میل آئی دی لکھنے کے بعد ہم پھر سے اینٹر کر دیتے ہیں پھر اپر کاما ڈال دیتے ہیں پر اوپر کاما ڈال دیتے ہیں تو کاما اور یہاں پر ہم مرہیں مرہیں침 مرہیں van اور پھر سے ہاں پہ ہم enter کرنے گے پھر سے echo لکھیں گے اور echo لکھنے کے بعد ہم echo لکھنے کے بعد ہم پھر سے ایک space دال دیں گے ایک space اور پھر enter the password لکھتے ہیں enter the password P-A-S-W-O-R-E password password لکھنے کے بعد ہم enter پھر سے کریں گے اور enter کرنے کے بعد ہم سیدھے set لکھتے ہیں set لکھنے کے بعد ہم ایک hyphen ڈال دیتے ہیں hyphen ڈالنے کے بعد P لکھتے ہیں پھر ویسے ہی کما کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں pass P-A-S-S-PASS مطلب password اوپر لکھا ہم نے mail یعنے email id نیچے لکھیں گے password تو یہاں پہ پھر سے ہم ایسے arrow ڈال کے echo to arrow ڈال دیں گے اور اس کے بعد inverted gama close کر دیں گے اور پھر سے ہم enter کر کے echo لکھ دیں گے تو یہاں پہ ہم echo لکھتے ہیں p% em اور email lکھنے کے بعد ہم ایسے کر کے wordt ڈالیں گے اور percentage کنٹ ڈال دیں گے مطافی ہے مطافی ہے مطافی سٹال ایک ganze جیسے میں بلکل کوڈنگ کر رہا ہوں ویسے آپ بھی کریں گے پھر ایک سپیش دیکھیں ہم پاسورٹ لکھ دیتے ہیں پی اے ایسس ڈبلی آڈی پاسورٹ اور پاسورٹ لکھنے کے بعد ہم پھر سے وہی ڈوٹس ڈال دیتے ہیں اور پرسنٹیج ڈال کے ہم پاسورٹ لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے ای میل ڈال کے میل لکھ دیا یہاں پہ ہم پاسورٹ ڈال کے پاس لکھ دیں گے پی اے ڈبل ایس پاس آپ سچی میں کسی کی ای میل ڈی ہیک کر سکتے ہیں تو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں بھی یہ ایڈوکیشن پرپس کے لئے کوئی آپ سے غلط کاریاں نہیں کرنا کرنا کہ آپ پتہ نہیں کن کن کی ای میل ڈی ہیک کر دو پھر مرواو اپنے آپ کو ویسا کام نہیں ہے اسے مطلب آپ جیسے یوسفل ورک میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس پرپس کو اور یہاں پہ ہم پھر سے ڈال دیتے ہیں پرسنٹیج ڈالنے کے بعد ہم ایڈو دو ڈال دیتے ہیں اور ایڈو ڈالنے کے بعد ہم ڈیٹا لگ دیتے ہیں ڈیٹا ڈ sodли ڈیوپیس ڈالنے کے بعد ہم انٹر کر کے ڈیوپیس специjےasti لگھ دیتے ہیں ڈیوپیسیک سکتے ہیں مطلب خانے کا certainty آپ کو اپر بھی nationale آپ کو بھول دیا �나 اب جان کے بعد ہماری کوغ seinem یہ پوری پکلیت ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم اوپر ہم اپر칠 کریں گے سیو کیسے کرنا ہے آپ ویڈیو کو دیان سے دیکھ لیجئے ایئر فون فل آواز رکھئے فائل میں جا کے سیو ایز کر لیں گے ہم اور سیو ایز کر کے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں آفر فرام آفر فرام میں نے کیسے دیا ہوا آپ جس مردی سے آپ یہ لنک بنانا چاہتے ہیں آپ ویسا نام دینا چاہتے ہیں میں بھروں گا آفر فرام فیس بک کیونکہ میں نے فیس بک سے آفر دیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں آفر میں پہلے کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ کلوز ہو گئے تو یہاں پہ میں نے آفر فرام لکھا ہوا ہے فیس بک لکھ دیتا ہوں میں کیونکہ میں نے فیس بک سے آفر دیا ہوا ہے فیس بک ڈاٹ ڈاٹ کر کے اس کا جو ایکسٹینشن ہے ڈاٹ کر کے بیٹ لکھنا ہے بیٹ بیٹ اور انٹر کر دینا ہے تو تب جا کے آپ کی جو فائل ہے یہ سی ہوگی تو اب ہم جاتے ہیں سیدھے آآ 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 دس پیس ہی میں فائلز میں جاتے ہیں اور ڈاکومنٹس میں چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری بیٹ فائل بن گئی ہے کی نہیں بن گئی ہے تو ہم یہاں پہ آفر فرام فیس بک لکھ دیتے ہیں آفر فرام فیس بک میں سرچ کر لیتا ہوں بھی کو یہاں پہ آ جائے گا ادھر بیٹ فائل ہوگی ہو تو یہاں پہ میں لیچے ڈوڑتا ہوں اور آم سے اس میں کونسی بیٹ فائل بن گئی ہے تو یہاں پہ میں یہاں پہ کہاں گیا بیٹ فائل بیٹ فائل میں بھی ڈوڑتا ہوں تو میں ٹرکی آپ یہاں پہ بیٹ 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 فائل بیٹ بیٹ فائل نکل جاتا چل دی یہاں پہ بیٹ فائل میں نکل نیتی ہے آپ کیا کریں گے پھر کہ میں پھر سے سیو کر گیا دیکھتا ہوں فائل سیوی فائل سیویییییییییییییییییییییییی پی یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اوفر فرام فیس بک ہے تو ہم اس کو ڈسٹوپ پہ لاتے ہیں یہاں پہ ہم سیدھے اس کو ڈسٹوپ پہ لاتے ہیں یہ دیکھیں مو بی ہوگی یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل ہماری کلیٹ ہوگی اب ہم اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہ آپ کی جو ایمیل ایڈی مانگی گا ایمیل ایڈی ہم کچھ بھی دے دیں گے danny.gmail.com اور پھر انٹر کر دیں گے انٹر کر کے آپ پاسورٹ لکھیں گے اپنا جو بھی ہوتا ہے پھر انٹر کر دیں گے پھر یہاں پہ ایک اور فائل کریٹ ہو جائے گی ڈیٹا والی تو یہ دو جو آپ کی جو فائلیں ہیں یہ آپ کی بہت زیادہ کام کی ہے اب بھی اس کو ہم ایک فولڈر میں ڈال دیتے ہیں ہم نیو کریٹ کرتے ہیں فولڈر اس میں ان کو ڈال دیتے ہیں نیو کر کے ایک شورٹ کٹ فولڈر بسیٹ کر دیتے ہیں اور اس فولڈر کا نام لکھتے ہیں آہ 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 آ آ آ آ پھر میں کام کی مکمل اور انٹر کر دیتے ہیں انٹر کرنے کے بعد دونوں فائلز کو اس میں اس فولڈر میں گسا دیتے ہیں اور یہ گس گئی ہے پھر اس فولڈر کو انٹر کریں گے ہم پہ دو فائلز ہیں ہم ایم میں نظر آ رہی ہے تو ہم اپنے دوست کو بولیں گے کہ آپ کا جو آفر آیا ہوا یوٹیوب سے آفر فیس بک سے تو آپ اس پہ کلک کیجئے اپنی ایمیل ایڈی دیجئے آپ اس جگہ سے تھوڑا دور چلے جائیے تاکہ وہ اپنی جو ایمیل ایڈی دے سکے تو جب وہ اپنی سپوز میں وہ دوست ہوں میں وہ ایمیل ایڈی ڈا رہا ہوں ٹھیک ہے adgrateofgmail.com اور انٹر کر دوں گا تہاں پہ میں پاسورڈ بھی ڈال دوں گا پھر انٹر کر کے وہ بتائے گا میں بولوں گا اس کو کہ ڈال دی ایمیل ایڈی وہ بتائے گا ہاں ڈال دی میں نے پتہ نہیں یہ فائل خلقے کچھ exit ہوگی تو میں آ جاؤں گا وہ بولوں گا کہ یار اس میں کچھ پروبلم ہوگی بعد میں آ جانا پتہ نہیں شاید آپ کی ایڈی hack ہوگی ہے شاید تو اس کو کیا پتہ بیچارے کو کیسے hack ہوگی ہے پھر آپ ڈیٹا میں چلے جائیں گے جب ڈیٹا پہ بھی آپ کلک کریں گے وہ نہیں کھلے گی اگر آپ اس کی ایمیل ایڈی اس نے جو ڈالی ہوئی ہے چیک کرنا چاہتے ہیں وہ کونسی ہے تو آپ کو ڈیٹا کے اوپر لیفٹ کلک کر کے ایڈیٹ کے اوپشن پہ جانا ہے ایڈیٹ کے اوپشن پہ سیدھا پتہ جل جائے گا آپ کو کیسے ڈالی ہوئی ہے اس نے کونسی ایمیل ایڈی ڈالی ہوئی ہے اس نے ایسے ایچ کے مطلب ڈیٹ ایسے ہی پاسورڈ بھی آ جائے گا آپ اس کی ایڈی کو جان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو اچھے مطلب کام میں استعمال کیجئے کسی کو مطلب ایسے ہی فضول میں ایمیل ایڈیز ہیک کرو یہ ہمیں نے ایڈوکیشن پرپس کے لئے ویڈیو بنائی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ نہیں مطلب ایسے بتایا تھا مجھے ایمیل ایڈی بتاو ہیک کرو ایمیل ایڈی آپ کو ہیک کر نہیں آتی ہے تو ہمیں بتا دو ایمیل ایڈی کیسے ہیک ہوتی ہے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو اس پہ بھی بنا دیتا ہوں ایمیل ایڈی پہ تو اگر آپ کا مطلب کوئی ویڈیو ہو آپ کے دماغ میں کوئی مطلب پریشن ہو آپ کے دماغ میں آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں میں ٹرائ کروں گا کہ اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس سے ہم اپنے دوست کی جو ایمیل ایڈی کر سکتے ہیں ہاں لیکن ہم اون لائن ہیک نہیں کر سکتے ہی سی کی ہم اپنے گھر اس دوست کو بلا سکتے ہیں اپنے گھر میں اس کو بولیں گے ہمارے لیپ ٹاپ پہ آپ کا آفور آیا تو ہم اس پہ سمپلی کلک کر کے اس کو شورد مینجر جو آپ کو بتا دیا آپ کر سکتے ہیں آرام سے تو یہ پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر میں دوستو کوئی تو میں سمپلی اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں سمپلی اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کو بتاؤں گا کہ آفور فرام یوٹیوب ہے اس کا ایک بار اور نیچوڑ بتا دیتا ہوں وہاں کو جیسے میں نے ایمیل ایڈی ڈال دی پھر اس کے بعد پاسورڈ میں بھی ڈال دوں گا پھر انٹر کر دوں گا وہ بتا دوں گا میں بتا دوں گا اس کو کہ یہ آپ کی جو ایمیل ایڈی ہیک ہو چکی ہے تو وہ جب واپس چلا جائے گا آپ نے گھر آپ ڈیٹا کے اوپر لیفٹ کلک کر دیں گے اور ایڈیٹ کے اپشن میں جائیں گے ایڈیٹ کے اپشن میں نیچے جتنی بار اس نے ایمیل ایڈی دی ہوگی وہ ایمیل ایڈی آپ لے سکتے ہیں اور ہم سے ہیک بھی کر سکتے ہیں ہیک تو مطلب ہو گئی نا ابھی ہیک ہو گئی مطلب کسی کی اگر آپ ہیک کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی کی جو ایمیل ایڈی یا کچھ لے سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہمارا ہیک کرنا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی نیو ٹیکنالوجی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڑ بائی ملتے ہیں کسی نیو ٹیکنالوجی ویڈیو